بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصر لیلہ رسول کریم آج گجرات میں جو لانگ مارچ کے کافلہ کے اوپر عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے اوپر جو حملہ ہوا ہے ہم سب پاکستانی اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہمارا یہ کامل یقین ہے کہ سیاسی میدان میں سیاسی مخالفین کا سیاسی میدان میں مقابلہ کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے اور میری اس موقع کے اوپر تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ وہ پور عمل رہیں ایک دوسرے کا احترام کریں اور میری خواہش ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی ایک پیغام جو ہیں وہ پوری قوم کو دیں کہ پاکستان میں امن و امان کو برقرار رکھا جا سکے کسی قسم کی اشتیال انگیزی نہ ہو تھوڑے دیر پہلے میں نے جو سابق گورنر ہیں سندھ کے عمران اسماعیل صاحب وہ جو انتہائی نامناسب الفاظ سے استعمال کر رہے تھے یہ وہ موقع نہیں ہے اس طرح سے اگر ایک دوسرے کو بلیم کیا جائے گا تو وہ جو لوگ جنہوں نے یہ کیا ہے جو اصل مجرم ہیں وہ اس سے بچ نکلیں گے تو پاکستان کو امن کا گہوارہ رہنے دیں پاکستان کو آگے بڑھنے دیں جو سیاسی معاملات ہیں ان کو سیاسی میدان میں دیکھیں اور ہمارا پورا یقین ہے کہ ہم جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو خدمت کی جذبے سے پاکستان مسلم لیگ نور اس کے قائد محمد نواز شریف اور ان کے صدر جو اس وقت وزیر اعظم ہیں محمد شہباز شریف ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم خدمت خلق کے اوپر جو ہیں وہ ہم ہمارا ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کے مطابق سیاست کرتے ہیں اور یہ جو سیاست ہے اس میں نفرت کی گنجائش نہیں ہے تمام پاکستانی جو ہیں وہ ایکل ہیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے ایک دوسرے کی ایک دوسرے کی جو جو رائٹ ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے ایک ایک اعباد کا خیال کرنا چاہیے اور اس واقعے کے اوپر جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے